برطانیہ میں کرونا وارس کی نئی ویکسین کا انسانی ٹرائل شروع کر دیا گیا اگلے چند ہفتوں میں کم از کم تین سو افراد کو ویکسین دی جائے گی امپیڈر کالیش لندن میں جانوروں پہ کیے جانے والے تجربات سے پتا چلا کہ یہ ویکسین محفوظ ہے یہ روایتی ویکسین سے مختلف ہے دوریا بھر میں اس وقت ایک سو بیس سے زیادہ کرونا وارس کی ویکسین پر کام کیا جا رہا ہے ان میں سے تیرہ کلینیکل ٹرائل کے سٹیج تک پہنچ چکی ہیں ویکسین بنانے والی ٹیمیں کہتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف دور میں شامل نہیں بلکہ وارس کے خلاف ہیں امریکہ کی جانب سے بنائی گئی ویکسین سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اس کے تیسرے محلے کے تجربات کا آغاز اگلے ماں کیا جائے گا جس کے بعد متفقہ ایتھارٹی سے منظوری ملنے کے بعد مارکٹ میں لانچ کرنے کا محلہ آئے گا ریپورٹ کے مطابق امریکہ میں ویکسین تیار کرنے والی کمپنی کا کہنا ہے کہ ایک سال کے دوران ویکسین کی ایک ارب تک پروڈکٹ تیار کرنے کی کوشش کی جائے گی تاہم یہ اس بات پر منحصر ہے کہ یہ ویکسین انسانوں کے لیے سو فیصد فائدہ مند ثابت ہو جائے یہ امر قابل ذکر ہے کہ چین میں بھی ویکسین تیار کی جا رہی ہے جس پر تیزی سے پیش رفت کی جا رہی ہے موسیقی